اس ویڈیو میں ہم سمپلیفیکیشن پڑھیں گے الگبریک سنٹینسز کی تو اس فارم میں اگر آپ کے پاس question آئے 2a پلس 4c لکھا ہو تو اس کو آپ نے کیسے سمپلیفائی کرنا ہے اب اس چیز میں دیکھیں کہ 2 terms ہیں اور دونوں terms آپس میں جڑی ہوئی ہیں پلس سائن کے ساتھ ان دونوں terms میں دیکھیں کوئی چیز common ہے تو مجھے 2 جو ہے نا وہ common لگ رہا ہے ٹھیک ہے مشتریق ہیں ان دونوں میں تو میں کیا کروں گی اس 2 کو مشتریق ہے اس کو باہر نکالوں گی تو جو فرس term ہے وہاں e رہ جے گا کیونکہ 2 باہر چلا گیا پلس کا سائن ہی بیچ میں ڈالنا ہے اور سیکنڈ term میں جب 2 آپ نکالیں گے تو 2 4 divided by 2 2 تو یہاں 2 اور c ساتھ رہے گا ٹھیک ہے اب اس کیس کے اس میں مرد فردر سمپلیفیکیشن نہیں ہو سکتی یہ اس کی سمپلیفائیڈ فارم ہے صرف ایک لائن کا question ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے دیکھیں کچھ چیز common نہیں کر رہی ہے سب سے پہلا step جب بھی الجبرا کے آپ کے پاس آتے ہیں question تو دیکھیں کہ اس میں ساروں میں سے کچھ چیز common نہیں کر رہی ہے کچھ کے پیر بن رہے ہیں یہ چیز آپ نے first step میں کرنی ہے آگے جیسے جیسے آتے جائیں گے میں آپ کو بتاتے جاؤں گے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں second question جو ہے اس میں اگر دیکھیں اگر ہمیں two common لیا ہے یہاں پر اس کیس میں دیکھیں four ax plus six ay دونوں میں ہمیں two common نظر آ رہا ہے اور a بھی مجھے common نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو two اور a میں دونوں ہی common لے لوں گے equal to cosine ڈالیں two اور ساتھ a لکھتے ہیں جب آپ یہ مشتریق نکالیں گی تو پہلی term میں کیا رہ جے گا four divided by two two تو یہاں پر two لکھیں گے آپ یہ آپ باہر لکھ چکے ہیں دوبارہ نہیں لکھنا تو x باقی رہ گیا six divided by two آپ کو three دیتا ہے تو یہاں آپ نے three لکھنا ہے a پہلے common لے لیا آپ نے اور y باقی بچے گا تو یہ اس کی simplified form ہے اس کے further اس کو آپ حل نہیں کر سکتے یہی تک حل کر کے آپ stop کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب basic لے کہ two a اندر چلا جائے multiply کریں تو four a x ہی آئے گا دیکھیں اور یہاں پر three time two six اور a y تو یہی چیز آجے گی ٹھیک ہے اس کا converge بھی آ سکتا ہے آپ کو یعنی کہ الٹا طریقہ اگر آپ نے چیک کرنا ہوگی ہے آپ نے solution سے لکھا ہے تو آپ دوبارہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ multiply ہوگی ہے وہی چیز آنی چاہیے ٹھیک ہے اب اگلا question جو ہے وہ کوئی شکل کا ہے 15 x square y plus 9 x y square ایک بہت یاد رکھیں جب آپ کے پاس زیادہ powers ہوں تو جو سب سے کم power ہوتی ہے نا وہ common لیتے ہیں جیسے دو terms ہیں ایک میں x کی power دو ہے اور ایک میں x کی power one ہے ٹھیک ہے دونوں میں دونوں 3 پر divide ہو رہے ہیں 3 common ہے تو وہ میں لے لوں گی اور جو سب سے کم power ہے نا x square اور x1 میں وہ x ہے وہ آپ نے common لینی ہے کیونکہ least power جو ہوتی نا کم power وہ common لے سکتے ہیں یہ میری بات کو اور سے سنیں کہ جب بھی آپ کے پاس اس طرح کی شکل میں آئیں تو جو least power ہوتی ہے کم power ہوتی ہے وہ common ہوتی ہے اب y اور y square تو اس میں کم power کونسی ہے y کی power one تو وہ میں اس کو common لے لوں گی ٹھیک ہے 3x جب common لیا تو پہلی term میں 5 رہ گیا دوسری term میں آپ کے پاس 5 اور 7x کیونکہ x square ہے y تو چلا گیا second term میں 3 3 آ گیا 9 divided by 3 3 ہوتا ہے x پہلے common لے لیا ختم ہو گیا دو y ہیں یعنی کہ y and y تو ایک y نکال دیا تو ایک y بچ گیا ٹھیک ہے تو یہ اس کی simplified form آ گئی ہے clear ہو گیا یہ اس کے one line کا solution ہے اب اس کیس میں دیکھیں 3 common ہے پھر مجھے b common لگ رہا دونوں میں تو وہ میں 3b common لے لوں گی تو first term میں کیا آئے گا 15 divided by 3 5 a اور b پہلے common آ گیا تو c بچا بس 3b پورا common لے لیا تو یہاں پر one بچے گا یہاں اپنے one لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ rule ہے maths کا ٹھیک ہے یہ تو 0 نہیں لکھنا one لکھنا ہے اور یہ بھی نہیں کرنا کہ اس کو بلکل چھوڑ دیں بلکہ one لکھنا ہے کیونکہ 3b جب multiply by one ہوگا تو یہاں 3b آجے گا اور اوپر والا expression ویسی ہی واپس آجے گا ٹھیک ہے اب یہ یاد رکھیں آپ کے پاس x اور x جو ہوتے ہیں جب multiply ہوتے ہیں تو ان کی powers کو کرتے ہیں add جو آپ کو x کے لکھا ہوا ہے یہ کہاں سے آتا ہے x x سے multiply ہوتا ہے تو ان کی powers کو add کرتے ہیں تو x square بنتا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ mathematics کا rule ہے کہ اگر base سے same ہو تو ان کی powers کو add کرتے ہیں میں دوبارہ بتاتی ہوں اگر تو base same ہے اساس same ہے تو ان کی جو index یا power ہے اس کو آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں کی اساس دونوں کی base x ہے پھر x ہے اور power اوپر 2 اور 3 ہے تو دونوں کی powers کو ایک تفہ میں x کو لکھوں گی اور powers کو جمع کر دوں گی اور ایک اور آپ نے term یاد رکھنی ہے کسی بھی چیز کی power 0 ہو تو وہ 1 کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے کسی بھی چیز کی power 0 ہو وہ 1 کے برابر ہوتا ہے اگر آپ کے thousand روپیز بھی ہیں اور اس کی power اور 1 بنا دو تو وہ 1 کے برابر ہوگا وہ 1 روپیہ رائے جگہ صرف اس طرح یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کی power 0 ہو تو وہ کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے برابر ہوتا ہے یہ question اکثر objective ہے question میں یہاں آپ کے پاس جو subjective part ہوتا ہے اس میں بھی اگر کوئی question اور اس کے 3 parts ہیں تو 1 part جو نا 1 marks کا اس طرح کر کے دے دیتے ہیں کہ xe power 0 is equal to dash تو آپ نے یاد رکھنا ہے وہاں آپ نے 1 لکھنا ہے یہ جبری کی سب سے بڑی important property کہہ لیں یا definition کہہ لیں یہ ضرور آتی ہے paper میں ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے لکھا ہے اگر آپ نے اس کا اولٹ دیکھنا ہے تو دیکھیں 3 5 سے ملٹیپلائی ہوکے 15 دے گا xx سے ملٹیپلائی ہوکے x کے دے گا وائے تو پہلی term 15x کے وائے آجے گی اور دوسری term دے کے 3 3 سے ملٹیپلائی ہو 9 9 x ویسے رہا x اور y سے ملٹیپلائی ہوکے y square دے گا تو یہ اس طرح سے کنورس بھی آ سکتا ہے اور اس کو آپ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ common لیں دونوں طرح آپ